بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عمران خان کی کمر پر ایک بہت زور کی یہ لات پڑی ہے شہباز دل کے مسئلے پر یہ آپ کے سامنے ہے لیکن یہ لات پڑی کیسے اور اس سے پہلے عمران خان نے کیا ڈرامے کیے جن کی ساری تفصیل آپ کے علم میں شاید نہیں ہوگی غالبا نہیں ہوگی کچھ باتوں کا علم ہوگا کیونکہ وہ ٹی وی پر آگئی ہیں کچھ باتیں اس سے پہلے بھی ہوئیں ان کو بڑی توقع تھی کہ سیشن کورٹ سے شہباز گل کے ریمانڈ میں توسین نہیں ہوگی اور اس توقع کی بنیاد وہ پروپگنڈا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شہباز گل کی حالت بہت لازق ہے اور اس پر بہت بری طرح تشدد کیا گیا ہے اچھے یہاں زمنی طور پر یہ عرض کر دوں کہ عمران خان کے اپنے جو سوشل میڈیا سیل کے لوگ ہیں وہ تو جھوٹ پھیلاتے ہی ہیں لیکن کچھ دوسرے اینکر پر سنجھنے بھی اور سوشل میڈیا کی دوسرے گروپ نے بھی یہ ایک پروپگنڈے کا ساتھ دیا اس طرح یہ کہہ کر کہ شہباز گل کی بہت بری طرح پٹائی ہوئی ہے اور اس کے زخموں سے خون وغیرہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور میں کل آپ کو اس بارے میں جو صحیح اطلاع تھی وہ دے چکا ہوں کہ اس کو تھپڑ ضرور مارے گئے ہیں اور خاصی تعداد میں مارے گئے ہیں ظاہر خاصی تعداد سے مراد سینکڑوں تھپڑ نہیں ہوتے بیس پچیس تیس تھپڑ کافی ہوتے ہیں اصل میں اس کو ڈرائیا گیا اور ڈرائے جانے کی وجہ سے اس کے جو کپڑے وغیرہ تھے خراب ہوئے تو ایسا تشدد جس کی وجہ سے اس کی حالت نازک ہو گئی ہو جسم سے خون جاری ہو گیا ہو لہو لہان ہو گیا ہو یہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور ویسے بھی جب اتنی اہم تفتیش ہو رہی ہو تو اتنا زیادہ تشدد نہیں کیا جاتا جس کی نتیجے میں جانے ان جانے میں ملزم کی موت واقع ہو سکتی وہ پھر تو کیس ختم ہو جاتا ہے سنانچہ تشدد جو ہے وہ ڈرانے کے لیے زیادہ تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شہزاد بری طرح ڈر گیا اور اسی ڈرنے کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی خراب ہو گئے اس میں یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ تشدد اگرچہ یہ غیر قانونی عمل ہے لیکن یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کچھ لوگ یہ سمجھیں جو طاقت پر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ آدمی عدالت سے بری ہو جائے گا تو اس کو یہی ٹھکانے لگا دو یا تو مار دو مار مار کر یا پھر اتنا مار ہو کہ یہ ذہنی طور پر مفلوچ اور مذہور ہو جائے اور کسی کام کار نہ رہے جس طرح جوید حاشمی کے ساتھ کیا گیا جوید حاشمی کو مسلسل صبح شام روزانہ مارا جاتا رہا اور یہ پلاننگ کے تحت اس سٹیٹیجی کے تحت کہ ان کی موت واقع نہ ہو لیکن یہ دماغی اور جسمانی طور پر مذہور ہو جائیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ دماغی طور پر جونکہ تو قائم ہیں یہ مشرف طور میں بات کر رہا ہوں لیکن جسمانی طور پر انہیں کافی نقصان پہنچا ہے ان کا جسمانی نظام اس طرح اعتدال پر نہیں آیا انہیں چلنے پھرنے بھی بھی دکت ہے انہیں حرکت کرنے بھی بھی دکت ہے اور بھی کئی طبی مسائل پیدا ہو گئے ہیں لیکن ذہنی طور پر وہ بدستور صحت مند ہیں بلکہ نوجوان ہیں یہ جوید حاشمی کو حوصلہ تھا کہ وہ اتنی مار برداشت کر گئے اور یہ مشرف کا بڑان تھا کہ اس کو اتنا مارو کہ یہ سیاست کرنے کے قابل ہی نہ رہے بہرحال تو یہاں تو یہ کیس نہیں تھا یہاں تو شہباز گل سے تفتیش ہو رہی ہے تو تفتیش کے دوران اتنا زیادہ مارنا کیونکہ جب اتنا زیادہ ماریں گے تو پھر بات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی مار کھانے والے کی موت واقع ہو سکتی ہے اور اگر موت واقع ہو جائے تو پھر سارا کیس قتم ہو گیا بہرحال یہ ایک ذمہری بات تھی جو میں نے ضروری کر دی کہ مارا گیا ہے تھپڑ مارے گئے ہیں لیکن وہ الٹا لڑکا کر ڈنڈوں سے یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو ناظرین ہوتا یہ رہے کہ جب یہ پروغنڈا کیا گیا تو ان کی توقع تھی کہ جب جج صاحب کو پتا چلے گا خاتون جج تھی کہ ان پر اتنا تشدد ہوا ہے کہ اتنی حالت اندازہ کا ہے تو وہ ریمانڈ میں توسین نہیں کریں گی لیکن غالباً ان کو بھی پتا ہوگا انہوں نے پھر قانون کے مطابق ہی فیصلہ دیا اور ریمانڈ دو دن کا دے دیا ریمانڈ ملنے کی خبر خان صاحب پر ایک قیامت بن کر ٹوٹی پی ٹی آئی پر تو بزلی بن کر ٹوٹی ان پر قیامت بن کر ٹوٹی پی ٹی آئی والوں کو تو صدمہ ہونا تھا نا شکست کا صدمہ ہوا عمران خان پر قیامت بن کر اس لیے ٹوٹی کہ عمران خان کو پتا ہے کہ اگر شہباز گلکا دو دن کا بھی ریمانڈ اور مل گیا تو وہ سب کچھ بک دے گا جو اسے بکنا نہیں چاہیے اگرچہ عمران خان کے یہ علم میں اور مزید کچھ ٹیزیں سامنے آ جائیں گے یہ دو دن کی ریمانڈ میں چنانچہ عمران خان نے پہلا آرڈر یہ کیا کہ پی ٹی آئی کے جو قانونی شعبہ ہے اور جروسلی لیڈر نے ان سے کہا کہ اب بھی اسی وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرو اور آج ہی اس کا فیصلہ لینے کی کوشش کرو یعنی عمران خان کا دماغ یہ ہے کہ اب بھی اس کا حکم چلتا ہے ہر جگہ اور اس کے حکم سے یہ عدالت میں کھل جاتی ہے تو ان کو بتایا گیا کہ اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کھلے گی شام کا وقت ہے اور وہ یہ کیس نہیں لگ سکتا مگلہ صاحب جو ہیں وہ باہر کہہ ہوئے وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ بڑا گرم ہوا عمران خان اس پر ناراض ہوا اور کہا کہ نہیں کوشش کرو ان کو پھر بڑی مشکل سے عمران خان کو سمجھایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کھل سکتی اس کے بعد پھر عمران خان نے کہا کہ اچھا بندیال صاحب کو خط لکھو بندیال صاحب کو خط لکھو اب پتہ نہیں یہ خبر صحیح ہے کہ بندیال کو خط لکھنے کو گم دیا لیکن یہ ابھی تک نہیں پتا چل سکا کہ وہ خط انہوں نے لکھا اور پچھایا کہ نہیں پچھایا ایک اطلاع یہ ہے کہ خط لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ اطلاع بھی ہے کہ خط روانہ بھی کر دیا گیا ہے وہ بندیال صاحب کو مل گیا ہوگا اگر لکھ دیا گیا اگر یہ خبر صحیح ہے لیکن خبر کا اتنا حصہ کلیر کٹ درست سو فیسے درست ہے کہ اس نے ایک حکم دیا کہ بندیال صاحب کو ایک خط فوری طور پر لکھا جائے آگے کا حصہ خط لکھا گیا اور پہنچا دیا گیا یہ ذرا اتنا مصدقہ نہیں ہے تو اتنا ہی یہ یعنی اتنا زیادہ بیچین بیچینی کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ عمران خان کو وہ اچھی طرح پتا ہے کہ توشہ خانے فارن فنڈگ میں تو گرتاری ہو سکتی ہے قید ہو سکتی ہے لیکن اس کیس میں بہت سارا مواد ان کے ہتھیں چڑھ چکا ہے اور بہت سارا مواد مزید ہتھیں چڑھ جائے گا تو معاملہ پھر عمر قید یعنی 30 years اتنی لمبی قید عمر قیدی ہوگی اس کے لیے یا اسے بھی اوپر کی سزا تو یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے یعنی اب وہ حکومت بچ واپس لینے کا مسئلہ نہیں رہا ہے عمران کان کے سامنے اب زندگی بچانے کا مسئلہ ہے تو پھر اس نے ایک غیر قانونی فیصلہ کیا دماغی خرابی کے علامت تھا پنجاب اور مرکز کو لڑانے کا اداروں کو ٹکراؤ کی پوزیشن میں لانے کا فیصلہ کیا اس نے ایڈیشنل ہوم سیکیٹری پنجاب اور آئی جی جیل خانہ کو فون کیا خود براہ راست فون کیا کہ ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کرو اور شہباز گل کو کسی قیمت پر بھی سلامباد پولیس کے حوالے نہیں کرنا بلکہ اس کو ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہاسپیٹل راولپنڈی میں داخل کراؤ ان افسروں نے جواب دیا کہ قانونی طور پر ایسا کرنا ممکن نہیں ہم نہیں کر سکتے عمران خان نے دوبارہ کہا کہ جو بھی نتیجہ نکلے اس کو بہرحال جو میں نے حکم دے دیا اس پر عمل کرو اور سختی سے حکم دیا ان افسروں نے پھر بھی یہ بات عمران خان کی نہیں مانی ظاہر ہے عمران خان آرڈل دینے کی پوزیشن والے کسی عہدے پر نہیں ہیں وہ وزیراعظم بھی نہیں ہے وہ وزیر داخلہ بھی نہیں ہے اور اگر وزیراعظم یا وزیر داخلہ بھی ہو تب بھی وہ اس صوبائی حکومت کو آرڈل دے سکتا ہے جو اس کی اپنی ہو تو عمران خان تو وزیراعظم نہیں ہے نہ وزیر داخلہ ہے وہ تو اس سے کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے چونکہ اس کا استیفہ ابھی تک منظور نہیں ہوا لہٰذا وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے اس سے زیادہ اس کی پوزیشن نہیں ہے تو وہ آرڈر دے ہی نہیں سکتا چنانچہ جب ان افسروں نے اس کو انکار کیا تو پھر اس نے پرویز علائی سے کہا اب پرویز علائی کی پوزیشن میں رات کو واضح کر چکا ہوں کل والے پروگرام میں کہ وہ ادھر سے بھی پسا ہوا ہے ادھر سے بھی ان میں سے پرویز علائی کا نام سر فرست ہے اور اس کا بیٹا بھی چنانچہ اس نے عمران خان کا آرڈر مان لیا اور یہ خیال نہیں کیا کہ اس کو ایک ہی دن پہلے وہاں سے فون آیا تھا کہ وفاق سے ٹکراؤ کرنے کی کوشش کی تو تمہاری حکومت جو ہے وہ پھر چند منٹ کی مہمان ہوگی چند دنوں کی مہمان نہیں ہوگی اس نے آرڈر کر دیا کہ یہ سلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کرنا بلکہ اس کو جسٹرگ ہیڈکوارٹر اس میں لے کر جانا ہے اور وہاں اس کے لیے ایک کمرہ وی آئی پی روم بھی مخصوص کرایا گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ گاکانولی جو وارڈ جو ہوتا ہے اس میں زچہ بچہ کا جو وارڈ ہوتا ہے اس کے وہاں ایک کمرہ ملا وی آئی پی اس کو وہاں لگا دیا اور یہ وہی شہزاد گیل ہے جس نے کچھ مہینے پہلے اپوزیشن لیڈروں کا مزاق اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو اگر نواز شریف کا بھی ذکر کیا تھا کہ نواز شریف اگر ماپس آئے تو ہستپار کے کس وارڈ میں اس کو دہل کیا جائے گا تو اسی وارڈ میں اس کو کمرہ ملا لیکن ہوا کیا وفاقی حکومت میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کوئی وزیراعظم ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا میں کوئی وفاقی حکومت وزیراعظم کے بغیر کام کرے اس کا تصور ہی نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے لیکن پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چار مہینوں سے ایک ایسی وفاقی حکومت ہے جس کا وزیراعظم ہی نہیں ہے شہباز شریف وزیراعظم ہے لیکن اس کو نوے فیصد باتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اور جن دس فیصد باتوں کا پتہ ہو تو وہ اس پر کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہتا ہے چنانچہ جب اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں یہ مابلہ گربڑ ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں لیٹ کر دو کہ تہوینی عدالت ہو گئی ہے اب اس پر اس سے زیادہ کیا تفسرہ کیا جائے لیکن خیر بات آگے بڑی بات آگے کس طرح بڑی کہ پھر وہ جو وہ جو ہیں وہ تو ہیں اسلامباد کے آئی جی نے رینجرز کو طلب کر لیا اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئی جی اسلامباد نے رینجرز کو طلب کیوں کیا اس کے دل میں یہ کیسے خیال آیا کہ میں رینجرز کو طلب کروں اس کے طلبی کا حکم نامہ پہنچتے ہی رینجرز حرکت میں آ گئی اور وہ ابھی حرکت میں آئی تھی روانہ نہیں ہوئی تھی روانہ ہونے کے لیے حرکت میں آئی تھی روانہ نہیں ہوئی تھی میں یہ دوبارہ فکرہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی روانہ نہیں ہوئی تھی روانہ ہونے کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی تھی ٹرکوں میں بیٹھنا پوزیشن لینا ہتھیار سمالنا جو بھی اس وقت روان کی کے لیے تیاری ہوتی ہوگئے کہ رینجرز حرکت میں آگئی ہے اور جیسے ہی یہ خبر آئی پرویز الہی صاحب کی فوق نکل گئی اور مونس الہی جو چند لب میں پہلے تک وہ بڑا بڑھ کے مار مار کر آرڈر دے رہا تھا اس کی بھی فوق نکل گئی دونوں باپ بیٹا کی فوق ایک ساتھ نکلی اور انہوں نے پنجاب پولیس کو آرڈر کر دیا کہ فوراں سے پہلے ہٹ جا وارڈی اللہ جیل سے وارڈی اللہ جیل سے ہٹ گئے یعنی ان کی جنفری تھی وہ ہٹ گئی جو باقی روٹین کی پولیس تھی وہ موجود تھی اور جب اسلام آباد پولیس وہاں پہنچی جو پہلے سے پہنچی تھی اسٹینڈ آف کی پوزیشن تھی اسلام آباد کی پولیس کو یہ وہاں کی اڈی اللہ جیل کی پولیس نے شہباز گل کو اس کی حوالے کر دیا اور اس طرح یہ عمران خان کی ساری گیم ناکام ہوئی اور اصل گیم کیا تھی ناظرین اصل گیم یہ تھی اور اس کا ثبوت جو ہے وہ یہ قرینہ ہے کہ اگر فرض کیجئے اس کو لے بھی جاتے ڈسٹرک ہسٹوال تو کچھ دنوں کے بعد دو دن تین دن جب کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹروں کو آخر اسے ڈسچارج کرنا پڑتا تھا یہ تو نہیں تھا کہ اسے ایک سال جیلی میں اور ہسٹوال میں رکھتے تو ریمانڈ تو پھر شروع ہو جانا تھا کیونکہ ریمانڈ نے شروع ہونا ہے اس وقت سے جس وقت اسلام آباد پولیس شہباز گل کو اپنی کسٹڈی میں لے گی جس کل لے لیا تو اس وقت سے شروع ہوا وہ دوبارہ سے شروع ہو جانا تھا ریمانڈ سے تو رجات نہیں ملنی تھی ریمانڈ سے تو جان نہیں چھوٹی تھی پھر عبران خان نے یہ حرکت کیوں کی یہ حرکت یوں کی کہ ہسٹوال میں لے جایا جائے گا اور وہاں اس کو کوئی ایسی پوزیشن اس کی کر دی جائے گی کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے شہباز گل کی شہباز گل کی زندگی کی بتیگل ہو جائے یہ پروگرام تھا اس کے دو فائدے ہونے تھے ایک فائدہ تو یہ ہونا تھا کہ شہباز گل نے جو مزید بکنا تھا وہ ظاہر ہے مرنے کے بعد آدمی کیا بک سکتا ہے مرنے کے بعد تو پھر ظاہر ہے قبر میں اس سے پوچھیں گے کہ عران خان تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے اس کا کیوں ساتھ نہیں دیا تو وہ شہباز گل نے کہہ دینا تھا کہ میں نے ساتھ دیا سنانچہ اس کے بعد فوراں بعد اس کو جنت بھیج دیا جانا تھا اس کے دین کے مطابق تو مرنے کے بعد وہ قصہ ختم ہو جاتا اور دوسرا یہ کہ یہ سارا کیس جو تھا یہ بیک گرونڈ میں چلا جانا تھا کمزور ہو جانا تھا اور پی ٹی آئی نہیں کہ اگریشن کے مور میں آ جانا تھا کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ شہباز گل پر بہت بری طرح تشدد کیا گیا ہے اس کے اندرونی آزا متاثر ہو گیا یہ ہو گیا اور وہ ان زخموں کی تاہب نہ لاکر یا اس زخموں کی نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماری کے سبب اس کی وفاعت ہو گئی اور گویا کہ وفاقی حکومت کو ملزم بنا دیا جاتا اور وہ ڈیفینسف پر چلی جاتی عمران خان کی یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی اور جو اتنی بڑی لات ہے یہ اس کو آئی جی اسلام آباد نے نہیں ماری یہ وفاقی حکومت نے نہیں ماری یہ رینجرز نے نہیں ماری یہ اس کو اس کی تقدیر نے ماری ہے اور ابھی خدا جانے کتنی لاتیں اس کے نصیب میں ہیں جو تقدیر اس کی پشت پر مارنے والی ہے کیونکہ اس کے جرائم بے شمار ہے انسانی حقوق پر انسانی حقوق کرپشن بے ایمانی جھوٹ دھوکہ جادو ٹونا یہ سارے گناہ ایک طرف اس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مسلسل مزاک اڑایا اور بائیس سال سے اڑا رہا ہے اور پاکستان کا کوئی ادارہ کوئی عدالت کوئی مولوی اس کا نوٹس نہیں لینے کے لیے تیار ہے اس کی سزاؤں سے ملنی ہیں تازہ ترین ان لوگوں کے بقواس آپ نے سن لی ہوگی میں اس کو یہاں نہیں چاہتا کہ اس کا ویڈیو نشر کروں کہ ایک تقریب میں ایک بدبخت ملعون اور جہنمی شخص تقریر کر رہا ہے اس نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا کا نظام چلتا رہا لیکن عمران خان کو کچھ ہو گیا تو پھر نظام نہیں چلے گا اب اس فکرے کی تشریح کی ضرورت ہے یہ کتنا بڑا کفر ایک شخص نے بکا اور یہ کئی دن پرانی تقریر ہے اور کسی ادارہ نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو یہ اس طرح کا ایک سنگین مسئلہ تھا اور ساتھ ہی اداروں کا ٹکراؤ پنجاب میں اور اس کے لیتیجے میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ٹکراؤ بڑھتا تو وہ وفاقی حکومت کو پنجاب میں گورنر راج لگانا پڑتا اور ساری توجہ اس غداری والی سادش والی یہ کیس سے ہٹ کر پنجاب وفاق گورنر راج اس ایشو پر مبزول ہو جاتی اور بیچ میں یہ کیس پھر لگڑا جاتا لیکن اثر نہیں ہوا اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ساڑھے چار مہینوں سے بلکہ میں کہوں گا کہ آٹھ دس مہینوں سے عمران خان کی ہر چال الٹی پڑ رہی ہے اور اب یہاں تک نوبت آگئی ہے کہ اس کے سارے بیانییں دفن ہو گئے اب اس کا نیا بیانیاں یہ ہے کہ مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو لیکن یہ بیانیاں جس جگہ سے قبول ہونا ہے وہاں سے اسے مستلط کر دیا گیا ہے اور ناظرین آب آخر میں دو تین خبریں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان نے اسی مجھے معاف کر دو کہ بیانی کے تحت پرویز علائی سے کہا کہ مجھے معافی دلا دو کیونکہ ظاہر ہے پرویز علائی اگرچہ ان کی نظروں میں دو ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہیں لیکن سابقہ تعلقات کی بنیاد پر پرویز علائی اور پرویز خٹک دونوں ہی یہ پوزیشن بہرحال رکھتے ہیں کہ ان کی فون کال وہ لوگ سن لیتے ہیں پرویز خٹک ہی بھی سن لیتے ہیں اس کی بھی سن لیتے ہیں چنانچہ پرویز خٹک نے پھر وہاں رابطہ کیا یہ کل کی خبر ہے یعنی ابھی تک کی جو بڑی development میں سے جو latest ہے وہ یہ ہے اس نے پھر وہاں رابطہ کیا کہ اس طرح کی صلح صفائی تو جناب اسے ایسی جھاڑ پڑی وہاں سے کہ جو اس سے پہلے شاید ہی کسی کو پڑی ہو اچھی خاصی جھاڑ پڑی اور اس کے ساتھ ہی بلکہ پرویز علائی کے فون سے کچھ گھنٹے پہلے یا ایک دن کہلیں ایک دن پہلے پرویز خٹک نے بھی ایسی ہی کوشش کی پرویز خٹک کا بھی فون سن لیتے ہیں لیکن جب پرویز خٹک نے فون کیا تو وہاں سے جواب دیا گیا شایستگی کے اور نربی کے ساتھ کے نئی بھائی رہنے دو یعنی پرویز خٹک کو ڈانٹ نہیں پڑی اس سے ڈانٹ پڑی اور دوسری خبر یہ ہے وہ اس کا ہمارے اوہرال موضوع سے تعلق نہیں ہے لیکن ایک چوٹا آئیٹم سمجھ لیں کہ آزاد کشمیر کا جو وزیراعظم ہے جس کی بدکاری اس کی جس کی بدکاری کی ویڈیوز بھی کئی لوگوں نے دکھی ہوئی ہیں تنویر علیہ السلام اس کی اپنی کابینہ کے ایک رکن مقبولہ گجر ہے کوئی مقبولہ گجر اس کے ساتھ کابینہ کے علیہ السلام میں لڑائی ہوگی گالم گلوش ہوگئی اور اس گالم گلوش کے بعد ترویر علیہ السلام مقبولے کو وزارت سے سیکھ کر دیا اچھا بیسے کہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی گیبرنٹ اس کی وزیر کو برطرف کر دیا کر دیا لیکن اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے نکتے کے بعد وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ گالیاں دیتے ہیں ہر ایک کو ان کو گالیاں دینے کی عادت ہے اور اگر سامنے کوئی نہ ہو تو یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگتے ہیں یہی نکتے کے بات ہے کہ اس کابینہ کے اجراس میں مقبولے کی اور اس کے ترویر کی آپس میں جب لڑائی ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو ماں بہنٹ سے لے کر سات پشتوں تک کی نسلوں کو ننگی گالیاں دیں ظاہرے ننگی گالیاں ہی دیتے ہیں یہ کوئی کپڑوں والی گالیاں تو پی ٹی آئی والی دیتے نہیں ہیں تو یہی نکتہ بتانا تھا کہ پی ٹی آئی والوں کو جب سامنے کوئی اور نہ ملے تو پھر یہ ایک دوسرے کوئی گالیاں دیتے ہیں اور یہ گالیاں کو تبادلہ یعنی اپنا کوٹہ انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے کہ آج اتنی گالیاں دینی ہیں اگر کوئی نہ ملو تو جو سامنے آئے اسی کو دے دو تو ناظرین اسی پر اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ